انڈیا کی سب سے بڑی فٹنس ایکسپو سکیم جیہا اس کا نام ہے این پی سی جیہا جتنے لوگ این پی سی کھیل رہے ہیں کھیلنے والے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ این پی سی جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا یہ این پی سی ایم سی اے منسٹری آف کارپرٹ افیرز میں ریجسٹری نہیں ہے یعنی اس کا کوئی ٹیکس نہیں بھرا جاتا جی ایسٹی نہیں بھرا جاتا ٹی ڈی ایس نہیں کارا جاتا وغیرہ 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 تو جتنے لوگ پیسہ دے رہے ہیں اس این پی سی میں رسید لیجئے گا جو شو ہونے والا ہے اور اگر اس رسید کو دھیان سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا اور جتنے لوگ چار سال میں پہلے کھیل چکے ہیں چار سے پانچ سال میں وہ سب اپنی اپنی رسید کو دھیان سے دیکھئے یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے سو یہ پیسے جو آپ بھر رہے ہیں ایتلیٹ لوگ اور جتنے لوگوں نے پانی نمک سب کچھ روک رکھا ہے کیا یہ ورٹڈ ہے آپ کو یاد ہے کرنٹ فٹنس کے چینل پر ایک بہت اچھا اپیسوڈ دیکھا تھا میں نے اور اس میں پتا چلا مجھے کہ جب سے کرنٹ فٹنس نے یہ آواز اٹھائی ہے ہم سب کے ساتھ مل کر اور دیوہ کرنے اور کافی ایتلیٹس نے سوپر سیم افروز اطول بہت سارے لوگ اس کے بعد وہ جو پٹھو کی کیا بولتے ہیں کارڈ بورڈ کی جو ٹروفی بھی لی تھی نپی سی میں چندگڑ میں جو شاید ساڑھے تین سو روپے کا بنتا ہے اس کو چینج کر کر واپس سے بنا دیا گیا میڈل جی ہاں سو اسی طرح سے اگر آپ لوگ آواز اٹھائیں گے تو ہر چیز بہتر ہوتی جائے گی ججنگ صحیح ہوگی میڈل اچھے ملیں گے کیش پرائز ملے گا اور اور آپ میں سے جتنے لوگ لوگ اس کلاؤن سے ڈرتے ہیں جو اتنے سالوں سے غلامی کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ڈرئیے اور آپ میں سے جتنے لوگ نہیں ڈرتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں آپ زندگی میں اپنے باپماں سے نہیں ڈرتا ہے انسان لیکن ان سے ڈر رہا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا نام پہلے تھا کلاؤن فٹنس ایکسپو کا اونر کلاؤن لوگ ڈاؤن میں یہ نام بہت فیموس ہو گیا تھا لیکن اب ان کا نام بدل کر ایڈڈ کر کر ہو گیا ہے فٹنس ایکسپو کے اونر کلاؤن بھڑوہ بھڑوے کا کیا مطلب ہوتا ہے بھڑوے کا مطلب جو ہوتا ہے وہ گوگل کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے اتنی ساری لڑائی کرنے کے بعد اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کے بعد اتنے ایتھلیٹ کو مجھ سے لڑانے کے بعد اتنے ججز کو مجھ سے لڑانے کے بعد کیا کیا میسیج بھیجا دوستی کرنے کے بعد ایسے بھڑووں سے ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ انہوں نے پہلے سب کو لڑوایا اور خود جب میں انڈیا میں آ گیا ممبئی آ گیا جیل لائف بیبی اور کیا بولتے ہیں ایدی دیں گے بھنڈی وزار جا کر کیا ہوا ایدی کیوں نہیں دی بھڑوے ایدی دیتے نہیں ہیں بھڑوے ایدی لیتے ہیں کیسے بھڑوائے میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھئے سب کو لڑایا پوری انڈسٹری کو اگینس کیا اور خود میرے ساتھ کمپرمائز کر لیا اس سے پہلی بار کیا آپ میں سے جتنے اتلیٹ تھے جب انہوں نے کمپرمائز کی یہ بولا کہ بھائی آپ نے مجھ سے دوستی کر لیے میرے اتلیٹ نے آپ کے خلاف بہت کچھ بولا تھا آپ ان کو بھی معاف کر دیجئے یا کمپرمائز کر لیجئے یا دوستی کر لیجئے نہیں صرف اس نے اپنے آپ کو بچایا اور آج تک کچھ اتلیٹ مجھ سے ناراض ہیں اور میں ان سے ناراض ہوں سوچا ہے کہ آپ نے اس کو بولتے ہیں بھڑوائے کی پہلی پہچا اب آتے ہیں دوسرے اب دوسری بات بتاتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس فٹنس ایکسپو کے بھڑوے نے کلاؤن نے جو فٹنس ایکسپو کے اتلیٹ کے پیسو سے لنباغنی لے کے گھوم رہے ہیں اس نے میری سسٹر کے اوپر میری اپنی بڑی بہن کے اوپر ایف آئی آر کیا کیوں کیا کیا آپ نے کبھی سوچا سوچئے کس حد تک یہ گر سکتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر ریپ کیس چل رہا ہے یہ ابھی بھی بیل پہ نہیں ہے انٹرم پہ ہے اس بھڑوے کا نام کیا ہے آپ کو پتا ہے نام تو پتا ہی ہوگا آپ کو اب اس کو گوگل کریے اور اس نام کے آگے لکھئے ریپ کیس اس لڑکی نے ریپ کیس میں کیا کہا تھا پتا ہے یہ انیچرل سیکس کرتے تھے کوکین لیتے تھے اور ساتھ میں سیکس ٹیپ بناتے تھے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ایف آئی آر میں ہے گوگل کریے بہت ساری باتیں اگر آپ دھیان سے سوچئے گا تو کہ اس بھڑوے فٹنس ایکسپو کے مالک نے جو ایتھلیٹ کے ساتھ ساتھ آٹھ سال میں کیا ہے وہ سب کی زندگی کہا ہے اور ان کی زندگی کہا ہے اس بھڑوے کو دیکھو میرے انڈیا آنے کے بعد یہ تو چمتکار ہو گیا جو انسان دنیا میں سب کے کومنٹس کرتا ہے سب کو بولتا ہے ویڈیو بناو لڑواتا ہے سب کو اور خود کومپرمائز کر لیتا ہے آج کوئی اتھلیٹ اس کے لئے ویڈیو کیوں نہیں بنا رہا ہے کیونکہ اس نے سب کو استعمال کیا لوگ ڈاؤن میں میرے خلاف اور اس کے بعد خود کی دوستی کی اور سارے اتھلیٹ سے میری دشمنی کروا دی کیوں سوچئے اسی لئے آج سارے اتھلیٹ چار پاس سال کے بعد اس کی سچائی جان پائے اور آج سب لوگ کھڑے ہیں چاہے وہ آئے بی بی پروز ہوں چاہے شیرو کلاسک کے اونر ہوں چاہے اتھلیٹس ہوں یا چھوٹے موٹے شوز کرانے کے اونر ہوں یا سپلیمنٹ سٹورز والے ہوں یا برینٹس والے ہوں کیوں وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے جناب اب دیکھئے فٹنس ایکسپو کے مالک کو اس بھڑوے کو ہر سٹوری میں بھڑوہ اس لئے بولنا پڑ رہا ہے تاکہ یہ ریجسٹر ہو جائے کہ کلاون بھڑوہ فٹنس ایکسپو بھڑوہ یہ مکس اچھا لگ رہے نا ریدم میں آ رہا ہے فٹنس ایکسپو کا مالک کلاون بھڑوہ تو جیسے سرنیم ہو گیا ان کا رائٹ تو اگلی بار اگر آپ کو ڈی ایم کرنا ہو دل میں دکھ ہو سامنے آ کر ساحل خان جیسا اور یہ اچھلیٹ جیسا جگر نہیں ہو لڑنے کا تو ڈی ایم کر کر بول دو کہ آپ بھڑوے ہو آپ فٹنس ایکسپو کے مالک بھڑوے ہو اور ایک کلاون ہو کیوں کیونکہ انہوں نے چوبیس گھنٹے کے اندر مجھے بولا آئیے من ٹو من بات کرتے ہیں من ٹو من بات کرتے ہیں یہ میرے بیلڈنگ میں رہتا ہے اور اس سر کا بال ہے نا وہ کھاڑ بھی نہیں پا رہا ہے دیکھو دھیان سے دیکھو میں کہاں کھڑا ہوں ونزر میں اوشیوارا ممبئی میں کیا بول رہے تھے ایمیویز اب آتے ہیں یہ ملنے مجھ سے پہلے تو میسیج بھیجا انہوں نے کئی لوگوں کے ساتھ کونٹیک کر کر کہ آپ کا بدلہ جس سے لینا ہے میں ساتھ دوں گا جس ایتریٹ سے آپ لڑ رہے ہو اس کو بینڈ کروں گا جس جج سے آپ کو پرابلم ہے اس کو ہٹا دوں گا جس برینڈ سے آپ کو پسند نہیں ہے اس برینڈ کو ایکسپو میں نہیں لوں گا جی ہاں یہ سب میسیج بھیجا اس نے جب کچھ ہوا نہیں تو یہ خود پرسنل ہی مجھ سے ملنے آئے آپ نے دیکھا ہوگا پروف کرن فٹنس کے چینل میں میری سٹوریز میں بھی ہے یہ آئے میں ساتھ بجے پہنچا منٹو منٹ بول کر مجھے لگا کہ کہیں یہ واپس سے اب مجھے ریپ کیس نہ لگا دے بی بی کے ساتھ کہا تھا منٹو منٹ آئیں گے لیکن آیا یہ بڑوہ اپنی بی بی کے آچل میں چوڑی بھیجنے والا ہوں اس کے لئے یہ بنائے گا یہ بنائے گا آپ لوگ کو یہ یہ بڑوہ آپ کو آپ کی زندگی بنائے گا اس سے ڈرتے ہو کمال ہے بی بی کو لے کر آیا اور اس کے بعد اپنا گندہ سا ہاتھ بڑھاتا ہے میری طرف اور بولتا ہے عید مبارک اور میں اس کو دیکھتا ہوں کیا یہ وہی انسان ہے جس نے میری بہن کے اوپر فیک ایف آئر کیا جس نے پولیس میں بولا کہ اگر ساہل خان نہیں ہے تو اس کی بہن کو ایرس کر لو یہ مجھے آ کر بھڑوہ بولتا ہے عید مبارک آئیے آپ کے گلے شک پہ دور کرتے ہیں کمال ہے اس بھڑوے کا یہ ہوا کہ میں دیکھتا رہا اور میں نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا یہ ہاتھ ایسے کھڑا رہ گیا اس کا پپو جیسا تو ہاتھ ہے ایسے رہ گیا اور اس بھڑوے کو اس کی بیوی کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہوگی وہ سوچ اس کے ساتھ ساتھ جن میں سارے لوگ اور بھی دیکھ رہے تھے ایک بچہ تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا اپنے باپ کو بیزت ہوتے ہوئے کیونکہ باپ ہے بھڑوہ اور اب جو کچھ تُو کر سکتا ہے کر میں ہوں انڈیا میں اور ممبئی میں اور جتنے چوتی ہے ادھر ادھر کے بات کر رہے ہیں نا ان پہ دھیار نہیں اور اس بھڑوے کو اس بھڑوے کو جس سے تم لوگ ڈرتے ہو میں ان کے لیے بول رہا ہوں جو ڈرتے ہیں جتنی چھوڑی چھوڑی تصویر مل جاتی ہے ایک پوسٹر مجھ سے خوش ہو جاتے ہیں اس بھڑوے کو میں نے اس کے بیٹے کے سامنے اس کے جم میں اس کے بیلڈنگ میں اس کی بیوی کے سامنے میں نے بیزت کیا اور میں نے بولا فک یو فک آف اور یہ ایسے ڈر کے بھاگا اس کا ویڈیو سبوت ہے میرے پاس ڈال نہیں سکتا کیونکہ تیرا مو ہے نا وہ دیکھ جائے گا اور پھر تُو اس پہ کیس کرے گا اب جتنا کیس کرنا ہے تُو کر اپنے وکیل کے پاس جا جتنی جھوٹی کیس کرنے کر میری فیملی کو انوال مت کرنا کیونکہ جو فیملی کو تُو نے انوال کیا ہے اس سے اب تیری پوری زندگی خراب ہوگی تیرا فٹنس ایکسپو سے شروع کیا ہے نا تُو نے دیکھ میری موت سے یہ تیری لڑائی ختم ہونے والی ہے صرف یہ ایک پڑھان کا وعدہ ہے جب یہ ساری سٹوری میں سے لے بطی بنا اس کا اور جو کوکین کی لائن لیتا ہے وہ لے اپنے اسطمہ کا پمپ لے وائگرہ کھا سلپ ہے میرے پاس اس لڑکی نے جس نے ریپ کیس کیا اس نے وائگرہ کا سلپ بھی دیا ہے اوہو اسی لیے لے کر آیا تھا شاید ملنے من ٹو من میں کیونکہ تجھے تو وائگرہ کی ضرورت پڑتی ہے نا وائگرہ مت کھا میرا نیا سپلیمنٹ برینڈ آ رہا ہے وہ لے اس کا ٹیسٹسرون بہت اچھا ہے سن اب یہ سب کو لے بطی بنا اپنے لائرز کے پاس جا جھوٹا کیس بنا لیکن میری ماں بہن کو انوال مت کرنا کیونکہ تیری اور میری دشمنی اب میری موت سے ہی ختم ہوگی یہ ایک پتھان کا وعدہ ہے جا ابھی ٹرائی کر جو جو کر سکتا تو کر میں تیرے ایک بیلڈنگ میں رہتا ہوں تیرے شہر میں ہوں اور ہاں یہ جو چھوٹے موٹے لوگ اپنی گھر چلا رہے ہیں یوٹیوب بنا کر بہت مزا رہا ہے ان کو پچاس سو لائک پے بھائی صاحب مجھے آپ میں کوئی انٹرنس نہیں ہے میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا آپ کو جو اچھا لگتا ہے بولو کرو نمبر صفقہ آئے گا لیکن اب اس بار نہیں اس بار میں کسی اتلیٹ سے نہیں لڑوں گا یہ بھڑوا یہی کرتا ہے ہم لوگوں کو لڑوا دیتا ہے ہمارا فوکس ادھر چلا جاتا ہے اور یہ بچ جاتا ہے اور پیچھے سے آ کر دوستی کر لیتا ہے جیسے کل آیا تھا عید کے دن آیا آ کر بولتا عید مبارک میرے لیے سالے میری بہن کے لیے تُو پولیس کیس کرتا ہے پولیس کو بولتا عرس کرو اور مجھے آ کر بولتا عید مبارک تو آپ لوگوں کو میں وارننگ دے رہا ہوں محبت سے سمجھ میں آئے تو اچھی بات ہے میرے اور اس فٹنس ایکسپو کے بیچ میں آنا مت کوئی پچھلی بار جیسا کوئی ڈراما کرنا مت لیکن جس نے بھی ڈراما کیا کیونکہ اب بات آ گئی ہے میری بہن کے اوپر ہو سکتا ہے تمہاری بھی ماں بہن ہو گھر پر سمجھو دوسرے کا درد جب تک مرد لڑتا ہے کوئی بات نہیں کانٹرویسی کرو لڑائے کرو کچھ بھی کرو لیکن میں نے کبھی کسی بہن پہ کسی کی بہن کو کچھ نہیں بولا کبھی کسی کی بہن پہ ایف آیا جھوٹا نہیں لکھوایا اس بیچ پہ مت پڑنا آپ لوگ ایتھلیٹ ہو یا ججز ہو یا جو کوئی بھی ہو کیونکہ یہ اور ساتھ میں ریکویس بھی کر رہا ہوں اس بار اس چیز کو آپ اپنی پاس رکھئے میرا آپ میں سے کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی یوٹیوبر سے پرابلم نہیں ہے کسی فٹنس انڈسٹری کے انسان سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی ایتھلیٹ سے پرابلم نہیں ہے میری لڑائی اس ایکسپو کے اونر سے ہے میری لڑائی این پی سی سے ہے میری لڑائی اس بھڑوے سے ہے اور دیکھو میں یہاں ہی کھڑا ہوں کیا کیا بول رہا تھا آپ لوگوں کو ایک سال میں کیا ہوا یہ اس کی اصلیت ہے اس نے آپ لوگوں کو بیچا میرے پاس اگر میں کسی اتلین کو چاہوں بینڈ کروانا اگر میں چاہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہ مجھ سے ہاں بولے گا اور مجھ سے دوستی کر لے گا اور آپ اور میں لڑتے رہیں گے زندگی بارے چل بڑھوے کلاون یہ ویڈیو دیکھ سیدہ سیدہ نکال جاو کیل کے پاس